پاکستان کے کچھ دہی اور پہاڑی علاقوں میں آج بھی پانی کے بھاؤ پر آٹے کی پسائی جاری ہے آئیے دیکھتے ہیں شیراز احمد شیرازی کی یہ ریپورٹ آج کے جدید دور میں شہروں میں روٹی پکانے کے لیے عام طور پر مشین سے پسے ہوئے آٹے کے استعمال کو ہی اہمیت دی جاتی ہے مگر پاکستان میں ابھی بھی کچھ پہاڑی علاقوں میں قدیم ثقافت کی اہمیت ختم نہ ہو سکی جہاں پنچکی سے آٹا پسوانے اور اس کی روٹی کھانے کا رواج اب بھی قائم ہے پنچکی یعنی ایسی چکی جو پانی کے زور پر چلتی ہے وہ جس کو نہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی اور چیز کی یہ مسلسل پانی کے زور سے اپنا کام کرتی رہتی ہے یہ دریا یا نالے سے نکالی گئی نہر کے بہتے ہوئے پانی پر بنی ہوتی ہے جہاں ایک خاص انچائی سے گرنے والا پانی چکی میں لگے پھتروں کو گماتا ہے اور آٹا پیسا جاتا ہے دو پنچکی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چل رہی ہیں چھے سے سات من ایک چکی نکال لیتی ہے چھے سے سات من دوسری چکی نکال لیتی ہے لگریبان دونوں کا دس بارہ من مل جاتا ہے دن کو دس بارہ من رات کو تو ایک آدمی جو ہوتا ہے صبح چھے ساتھ سے اس ڈپٹی پی آ جاتا ہے رات کبھی نو ہو جاتے ہیں کبھی دس ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا آدمی آ جاتا ہے وہ ڈپٹی کر لیتا ہے صبح تک تو دس بارہ من جو آئے وہ رات کو پیسا جاتا ہے دس بارہ من دن کو پیسا جاتا ہے یہی ہماری توزی روٹی لگی ہوئی ہے پرانے بیٹھے ہیں دس بارہ سال ہماری بھی ہو گئے ہیں والد صاحب تھے وہ یہ کی مالک ہیں ان کی ساتھ کام کرتے ہیں اچھے ہیں یہی لوگوں کی خزنب خاطر ہیں ہزارہ ڈیویجن کے مختلف ازلہ بٹ گرام تورغر کوئستان مان سہرہ اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی مکعی پنچکی دوری جدید میں بھی اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہیں مکعی کی فصل آتے ہی پنچکیوں میں آٹا پسوانے والوں کا رشت لگ جاتا ہے کئی کئی ماں کا آٹا پسوانے والوں کا رشت لگ جاتا ہے کئی ماں کا آٹا پسوانے والوں کا رکھنا اس علاقے کا پرانا رواج ہے آٹے کو یہاں کے لوگ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست اور عزیزوں اقارب کو سوہات کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں اس کا آٹا بہت خوبصورت ہوتا ہے جب ہم مکعی لے کے آتے ہیں تو یہ ہمارے کو جس جو ٹیم بتاتے ہیں اس ٹیم پر ہمارے کو تیار کر کے دیتے ہیں اس کا یہ ہے کہ بیجلی سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کا پانی کے تعلق ہوتا ہے جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو پنچکی اچھی چلتی ہے پانی جب کم ہوتا ہے تو پنچکی کا آٹا پھر بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا پوڈیکشن کم ہوتی ہے ہزارہ ڈیویجن کے مختلف ازلا اور پنجاب کے گاؤ اور دہاتوں میں بنی پنچکیات جہاں آٹے کی ضروریات کو پورا کرتی ہے وہی صدیوں سے جاری ہماری روایات اور ثقافت کی بھی امین ہے شیراز احمد شیرازی چینل جینن